بسم اللہ الرحمن الرحیم بیماروں کو شفائی کاملا عطا فرمائے اور اپنی رحمتوں کے سائے آپ پر ہمیشہ قائم رکھے آمین اللہ پر بروسے کی کہانی کسی سابر و شاکر اور آیال در شخص کی بیوی بڑی بد زبان اور ناشکری تھی جس کی وجہ سے وہ سائے بے ایمان سخت پریشان رہتا تھا چنچا ایک مرتبہ جب دو تین روز تک کچھ کھانے کو میسر نہ آیا تو اس عورت نے اپنے شوہر کو بہت کچھ سخت اور سست کہا کہ بال بچے بوک سے مر جاتے ہیں اور تو نہ کھٹو گھر میں بیٹا ہے کچھ تو شرم کر اور کما کر لا تاکہ بچوں کی مسئبت دور ہو یہ سن کر شوہر کہنے لگا کہ خدا کی بندی رات کے وقت شور نہ مچا میں صبح کو کچھ مزدوری کر لاؤں گا اور جو کچھ عجرت ملے گی تیرے سامنے لا کر رکھ دوں گا انہچہ وہ اللہ کا بندہ صبح کو مزدوری کرنے گیا تو کسی نے اس کی بات نہ پوچھی باقی سب مزدور اپنے اپنے کام پر لگ گئے جب اس بندہ خدا نے یہ حال دیکھا تو جنگل میں جا کر عشاء تک عبادتِ الہی میں مشکور رہا اور رات کو چپکے سے گھر میں جا بڑا کہ حالی ہاتھ دے کر خدا جانے عورت کیا توفان برپا کرے گی صبح اٹھ کر پھر کہیں سے مزدوری کر لاؤں گا رات کو جب عورت کی آنکھ کھلی تو کہنے لگی میاں اب تک کہاں تھے اور کیا کما کر لائے ہو اس نے جواب دیا میں نے جس کی مزدوری کی ہے وہ بڑا رحیم و کریم ہے اس نے کل کو مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے اس پر عورت نے جنجلا کر کہا ہمارے بال بچے تو بکے مر رہے ہیں اور آپ وعدہ کرتے پھرتے ہیں پھر صبح کو وہ شخص مزدوری کے لئے گیا مگر قدا کی شان پھر بھی اس کو کسی نے نہ پوچھا اور وہ مجبور ہو کر اسی مقام پر جنگل میں عبادتیں ہلائی اور گریہ و زاری میں اشاعت تک مصروف رہا بڑی رات گئے جب درتے درتے گھر میں گیا تو وہ عورت کہنے لگی دانو دین کی مزدوری لائے ہو اس بیچارے نے گبرا کر کہا آقا نے کل تینو دین کی مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے یہ سن کر عورت آگ بگولہ ہو کر کہنے لگی اپنا بلا جاتے ہو تو صبح تینو دین کی مزدوری لے آؤ ورنہ مو نہ دکھانا صبح کو اس عورت نے ایک تھیلی اس مرد کے حوالے کر کے کہا تینو دین کی مزدوری اس میں لے آنا اور خبردار حالی ہاتھ گرمت آنا یہ سن کر اس بندہ خدا کی نظر عالمِ اس باب سے اٹھ کر مسببِ حقیقی کی طرف جا پڑی اور اسی وقت سدھا جنگل میں جا کر عبادتِ الٰہی میں مشکول ہو گیا اور بہت رات گئے عورت کے خوف سے اس تھیلی میں ریت بر لائے کے رات اس ہیلہ سے گزر جائے گی اور عورت کے ڈرانے کی افیت سے بچ جاؤں گا مگر جس وقت گھر کے دروازے پر پہنچا تو عورت کا ڈر اس قدر غالب ہوا کہ خدا جانے آج کیا افیت برپا کرے گی اس لیے اس نے تھیلی ڈال کر واپسی کا ارادہ کر لیا مگر اچانک گھر میں سے ایسی خوشبو آئی جس نے دل و دماغ کو متر کر دیا اور وہ عورت خوش ہوتی ہوئی گھر سے نکل آئی اس خدا کے بندے نے اس سے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہنے لگی کہ اندر چل کر اس کی حقیقت سنو اور خدا کا شکر ادا کرو یقیناً تم سچ کہتے تھے اور تمہارا مزدوری دینے والا بھی سچا ہے واقعہ یہ ہے کہ میں بچوں کے کھانے پینے کی فکر میں مدھوش بیٹھی تھی اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی میں نے جا کر دیکھا کہ ایک سبز پوش سوار دروازے پر کھڑا کہہ رہا ہے لے اپنے شوہر کی تین دن کی مزدوری لے اور اب اس کو کچھ اعزاء نہ دینا اور اس سے کہہ دینا کہ جس قدر تو نے مزدوری کی تھی اس قدر عجرت مل گئی زیادہ کرتا تو زیادہ پاتا آئندہ اس کا خیال رکھنا پاس طبق اس نے دیا ہے جس میں پچاس درم ہیں اور دم بدم اس کی خشبو دل و دماغ کو متر کر رہی ہے یہ سن کر وہ بندہ خدا گریہ و زاری کے ساتھ خدا کی حمد و سنا میں کھو گیا اور عورت اس کا شکستہ حال دیکھ کر حیران رہ گی کہ باہدہ یہ کیا معاملہ ہے خوش خالی میں یہ پرشان حیلی کیسی چنچہ جب ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ ہے ناشکری عورت حقیقت یہ ہے کہ تینوں دن میں میں نے کوئی مزدوری نہیں کی بلکہ دن اور رات عبادتِ الہی میں مشکور رہا رات کو آ کر تیرے خوف سے یہ ہیلا کر دیتا تھا کہ آقا نے کل مزدوری دینے کا کہا ہے مگر میرے مالکِ حقیقی نے اپنے غلام کو سچا کر دکھایا اور تیری رات دن کی عفیت سے مجھ کو نجاہت دے دی اس پر جتنا بھی اس کا شکر ادا کروں کم ہے دیکھا آج میں اس تھیلی میں تیرے ڈر سے ریت بھر کر لیا ہوں تو اس کو خالی کر لے اور ریت کو پھینک دے جب اس کی بیوی نے چاہا کہ تھیلی خالی کرے تو دیکھتی کیا ہے کہ وہ تھیلی تو ایسے زارو جہورات سے بری پڑی ہے جن سے تمام گر روشن ہو رہا ہے یہ حال دیکھ کر اس مردِ سالحہ نے اپنی تمام عمر خدا کی شکر گزاری میں گزار دی سبحان اللہ جو بندہ اپنے خدا پر بروسہ کر کے اس کی اتحات اور فرماماداری میں مصروف رہتا ہے اسی طرح اللہ تعالی غائب سے اس کی مدد کرتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس واقعہ سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین